تگڑے مافیا کے سامنے سب لاچار ٹھیکے دار ٹنڈر فارم کے لیے احتجاج کرتے رہے میکمہ ہائیوے لیا نے مبینہ فرضی کاروائی کر کے ساڑھے سات کروڑ پیکہ ٹھیکہ منظور نظر کانسٹرکشن کمپنی کو ایوارڈ کر دیا ٹھیکے داروں کی دہائیاں بھی کام نہ آئیں ریپورٹ کر رہے ہیں رانا شہروز ساجد میکمہ ہائیوے لیا کے عرباب اختیار نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے بنائے گئے سے نو ٹو کرپشن کے سلوگن کا سرے بازار دھڑاں تختہ کر دیا لاچار اندھے قانون کے سامنے کرپٹ تگڑا مافیا جیت گیا میکمہ ہائیوے لیا نے اپنے ہی مشتہر کردہ ساڑھے سات کروڑ روپے مالیت کے سڑک کی تعمیر کے منصوبے کے ٹینڈر پروسس کو بائی پاس کیے جانے کی تمام حدیں پھلانگ ڈالی ایک طرف کنٹیکٹرز مشتہر کردہ مکررہ تاریخ تین فروری کو ٹینڈر فارم کے اجراح کی کوششوں میں ناکامی پر احتجاج کرتے رہے تو دوسری جانب میکمہ ہائیوے لیا نے مبینہ فرضی کاغذی کاروائی کی تکمیل پر ٹھیکہ منظور نظر کنسٹرکشن کمپنی کو ایوارڈ کر دیا لیا اور ڈی جی خان کے بیس سے زائد کنٹیکٹرز ٹینڈر فارم کے حصول کے خواہش مند تھے لیکن صرف تین ٹینڈر فارم کا اجراح ہوا اور تین ہی فارم ٹینڈر باکس میں ڈالنے کی اجازت دی گئی ڈائریکٹر ڈویلمنٹ ڈیرہ غازی خان کے آفس میں مبینہ بوگس ٹینڈر پروسس کے دوران لیا اور ڈیرہ غازی خان کے ٹھیکہ داروں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جانے پر سرکار کے منظور نظر کنٹیکٹر کے پروردہ افراد نے ہنگامہ آرائی کی اور ٹھیکہ داروں سے تلخ کلامی کی گئی منصوبے پر کی آرسی کنسٹیکشن کمپنی اور ٹھیکہ دار خاور بھٹا کو درپردہ ٹھیکہ دیے جانے کی سامنے آنے والی خبروں کے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے افسران کی ملی بھگت سے ٹھیکہ آکاس نامی کمپنی کو ایوارڈ کیا گیا جس نے 0.20 فیصد کم ریٹ پر ٹھیکہ حاصل کر لیا تہم موقع پر کی آرسی کمپنی کی مشینری ہی کام جاری رکھے ہوئے ہیں ٹینڈر پروسس سے قبل میڈیا کو دیے گئے بیان میں محکمہ ہائیوے لیا کے سب انجینئر محمد وقاس تسلیم کر چکے کہ ٹھیکہ کے آرسی نامی کمپنی کے ٹھیکہ دار خاور بھٹا کو ایوارڈ ہو چکا اور یہی کمپنی کام جاری رکھے ہوئے ہیں مالیت میرے خال سے مجھے یاد رہی ہے صحیح طرح تقریباً آٹھ ایک کروڑ کے لگوات ہے وہ کمپنی ادھر وہاں پہ جی ہم نے لگائے میں آپ بندے کی آرسی کے چار اشاریہ ساٹھ کلوپٹر ٹھیکہ کی آرسی کے پاس ہے ٹینڈر ڈاکومنٹ میں آپ کو آفیس سے بگواز کے دکھا دوں گا سر ماتے ہیں، ٹینڈر پراؤگے پہ جا رہے یا ماتے ہیں جب ہمارے کانٹر ہوتے ہیں، ہم گھرواعتے ہیں کمسٹرہ روپس سے نمی کس تاریط پہ دیتے ہیں میں کوئی ڈیٹ کنفرم کروا دیتا ہوں کانٹر ہوتا ہے کانٹر کے ماد یا کانٹر ہوتا ہے ایکسین ٹین ٹین، ٹینڈ ہمارے باست ہوتا ہے سیس ایسٹی میت کانٹر ہوتے ہیں بھو کمسٹرہ روپس سے ہوتے ہیں اور میں نے پہلے ہی ہی ہر سے بہتے ہیں کہ میں نے کنت плplayer کیا ملک میری عمل کرتی ہے وہ عصے ملک ہے کیا ان کا ساہ دکھار ان کے پاس ہے تو کہ میں آپ نے کنت کا طرح ذکر فرمان کیوں میں ح SF کی اگزیشن کے رسیشن میں رسیشنگ اور وہ میں کروہ رہا ہوں میری دیوٹی لگائی گئی ہے میں ہاں پنے دیوٹی لڈیوٹی لگائی ہے کیسے آپ کی دیوٹی لگائی ہے کیسے آپ کے دیوٹی؟ ابھیسے میرے سیمیون نے بتائے ایکسیل صاحب کا نام بتائیں بتائیں اس کا نام ہے بابر صاحب ہے اصلاح سولنگ ہوتا ہے اس کا ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں کونٹیکٹر سے اس سلسلے میں وہ اٹھا کے لے گیا اور بیسی بھی سولنگ ہوتا بھی سو ایٹھ سو خود کو زیادہ سولنگ تھا دوسری جانب وزیراعلا شکایسل لیہا کے چیئرمین شمسکان نیازی نے ارشاد نامی شہری کی جانب سے گزاری گئی درخواست اور ہائیوے کے آفیس کے اپنے دورے کے دوران سامنے آنے والے حقائق کی روشنی میں ٹینڈر پروسس کی تکمیل کی بجائے پیپرا رولز کی خلاف ورزی پر تمام عمل کو غیر قانونی قرار دیا ہے وزیراعلا شکایسل لیہا کی جانب سے چیپ منسٹر شکایسل پنجاب کے چیئرمنٹ زبیر خان نیازی اور ڈیپٹی کمیشٹر لیہ شہباز حسین کے نام خطوط بھی تحریر کرتے ہوئے قانونی اقدامات کی سفارش کی گئی ہے کروڑوں روپے کے ٹینڈر پروسس میں سرعام ہونے والی بے ذابطگی غیر قانونی کاروائی پر حکومتی زومہ اور حکام کی خاموشی سوالیہ نشان ہے رانا شہروز ساجد وائس ٹوڈے نیوز لیہا تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے